ایک فتنہ جو ہے جو اہم فتنہ ہے عبادت کے تعلق سے فتنہ میں اس پر خواتین سے خصوصی توجہ چاہوں گے دیکھیں خواتین میں کیا ہوتا ہے ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں بھائی ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں ولادت کے وقت کے اپنے مسائل مہانہ ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں تو دیکھیں کیا ہوتا بعض دفعہ زہر کا وقت ہو گیا زہر کا وقت ہو گیا نماز نہیں پڑھا اس نے عصر سے پہلے اس کو حیزہ آگیا تو زہر کی نماز کی قضا اس کے اوپر لازم ہے کتنی کرتی ہیں ایک ہفتے بعد تو بھول بھی جاتی ہیں کہ زہر چھوٹی تھی اسی طریقے سے جب یہ مرحلہ ختم ہوا جس کا بھی جو عورتوں کی اپنی عادت ہو چھے دن سات دن جو بھی ہے تو اس کے بعد بھئی مثال کے طور پر مان لو زہر سے پہلے ختم ہو گیا تو اس کو ڈیلے نہیں کرنا کہ بھئی نہانے کے بعد ہی اس کو نماز پڑھنا ہے تو اب اس کو ڈیلے کر کے ہی کہ تین بجے نہاؤں گی اس کے بعد آسر سے نماز شروع کروں گی یہ فتنہ ہے زہر سے پہلے پاک ہو گئے تو زہر پڑھنا آپ کے لئے واجب ہے سستیاں کرتی ہیں خواتی ایسے کئی ایک سوالات آئے اس لئے میں کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے کیا تجربہ مجھے کیا معلوم کہ یہ کیسے سوال آئے تو اس لئے اسی طریقے سے نفاس کا معاملہ ہے میں نفاس کی مدت ختم ہو گئی ولادت ہوئی تیس دن پہتیس دن چالیس دن جو بھی خون آتا ہے اس کے بعد مرحلہ جب ختم ہوا یقین ہو گیا کہ ہاں ختم ہو گیا ہے نماز پڑھنا شروع کریں سستی نہیں عبادت کے معاملے میں اس فتنے کا شکار نہ ہو یہ شیطان کی طرف سے جو ہے آپ کو پٹی بڑھے رہے چھوڑو ابھی تو نہائے نہیں ہو تم ابھی تو یہ نہیں ہے ابھی تو وہ نہیں گھر کا کام کر لو یہ کر لو اس کے بعد زہر بھی چلی جاتی ہے حصر بھی چلی جاتی ہے جس وقت میں نماز پڑھنا اس کے اوپر واجب ہو گیا تھا پاک ہو گئی تھی لیکن صرف نہائے نہیں تھا اس لئے اس نے نماز نہیں پڑھا یا پہلے جو ہے اس سے آنے سے پہلے زہر کی نماز چھوڑ گئی تھی اس نے قضا نہیں کی تو ایسی صورت میں وہ گنے گار ہو گئی ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقی